کہنے کو ہاترس میں انصاف کی لڑائی لڑی جا رہی ہے لیکن کیا انصاف کے نام پر کسی بڑی سازش کی تیاری تھی سپریم کورٹ میں یوگی سرکار نے جو حلف نامہ داخل کیا ہے اس کے مطابق ہاترس میں جاتی ہے دنگا بھڑکانے کی سازش تھی اور یہی بجا ہے کہ پرشاسن نے رات کے اندھیرے میں پیڑتا کا آخری سنسکار کر دیا اب ہاترس کی حقیقت کیا یہی ہے یا پھر اس میں بھی سیاست کا سوال ہے کیا تمام چنانوی اپنی اپنی سازشیں رچنے کے لیے اپنے اپنے چنانوی فائدے کے لیے آپ کو ہوا دے رہے تھے یا پھر واقعی یہ نیائے اور انصاف کی لڑائی ہو رہی تھی ہاترس کی سیدھی رپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے آج ہاترس کے لوگ بولیں گے ان کے دل کی بات آج تک پر وہ بتائیں گے ان کے گاؤں کا سچ اور راجنیتی کا سچ بھی وہی سمجھائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم چرچہ کی شروعات کریں کیا ہاترس کے بہانے ہنسا کی پلائننگ تھی کیا بیٹی کے لیے انصاف صرف پہانا تھا اصلی مقصد دنگا بھڑکانا تھا کون ہے جو یوپی میں ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے تیس تیس ستمبر کی رات ہاترس پولیس اور پرشاستن نے آدھی رات کو پڑیتا کے چتہ جلا دی جس کے بعد ہزاروں سوال اٹھے اب جا کر یوگی سرکار نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے حلف نامے کے مطابق تیس ستمبر کو ہی بابری بنسید ماملے میں فیصلہ آنا تھا اسے لے کر پورے زلے میں ہائی لڑ تھا 29 ستمبر کی رات خوفیہ جانکاری ملی تھی کہ صوبہ کئی پارٹیوں کے نیتا اپنے سمرتکوں کے ساتھ ہاتھ رس پہنچنے والے ہیں ایسے میں کانون ویوستہ بگڑ سکتے تھی ساتھ ہی کورونا کی وجہ سے بھی بھیڑ نہیں جھوٹنے دینا چاہتے تھے اسی وجہ سے دیر رات کو ہی انتیم سنسکار کر دیا گیا حلف نامے میں یوگی سرکار کی اور سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ گھر والوں کی مرضی سے ہی رات کے اندھیرے میں چھتا جلائی گئی مطلب یہ کہ ہاتھ رس پرشاسن نے جو بھی تحسلہ لیا وہ جاتیہ دنگا اور ہنسا کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئی لیا یوپی سرکار کا دعویٰ ہے کہ ہاتھ رس کانڈ کو اینٹی سی اے پروٹیسٹ جیسا رنگ دینے کی کوشش کی گئی آپ نے ان چیروں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے سی اے کے خلاب آندولن کے نام پر ہنسا کرنے کا پریاس کیا تھا جنہوں نے پردیس کے اندر بیوین اسطر پر آراجکتہ پیدا کرنے کا پریاس کیا تھا مطر پردیس کی چانچ ایجنسیوں کے مطابق ہاتھ رس کے نام پر جس ہنسا کی سازش ہو رہی تھی اس میں پی اف آئی اور ایس ڈی پی آئی جیسے ستنگٹھن ایکٹیو تھے میرٹ سے پولیس نے چار سندگتوں کی گرفتاری کی ہے سب ہی کا کنیکشن پی اف آئی سے ہے اتنا ہے نہیں اب ای ڈی بھی اس ماملے میں فنڈنگ کی چارج کرے گی یوگی سیزن انٹرنیشنل کنسپیریسی ویلی اسی پراغٹر وڈ آئی سو وز ای ٹریجیڈی انٹی سی اے میں دیکھا وہی لوگ پی اف آئی سی اے ف آئی یہ سب لوگ اسی میں انوالڈ ہیں اور اس میں پولیٹیکل پارٹی اس سمیں یوپی کے اندر دیکھ رہے تھے سپاہ آ رہی تھی اب کانگریس آ گئی ہے اور اسی آڑ میں آپ لوگ کر رہے ہیں ایک راجنیتک ایک آڑ میں آپ کار کر رہے ہیں اور سرکار کو گرانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا شریعت ہے یوپی سرکار نے جو حلف نامہ دیا ہے اس میں ایک گھٹنا کا پورا پیورا دیا گیا ہے اور گینگریپ کے آروپ کو غلط بتائے گیا ہے حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ 14 ستمبر کو گھٹنا ہوئی شروعات میں لڑکی کے بیان کے آدھار پر ہتیا کا پریاس اور چھیڑ چھاڑ کا کیس درج کیا گیا بعد میں 22 ستمبر 2020 کو لڑکی کا دوبارہ بیان لیا گیا تب اس نے بتایا کہ چار لڑکوں نے اس کا گینگریپ کیا اور گلہ دبانے کی کوشش کی پھر اس بیان کے آدھار پر گینگریپ کی دھارہ جوڑی گئی اور لڑکی کا ٹیسٹ کر آیا گیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ پہلی نظر میں ریپ نہیں لگتا ہم بھی کہیں دوسری کی سجا ہو نیا نردوش ہوتا ہے ساپ پیچ نیا نہیں ہوتا کوئی دوسری نہیں ہے دوسری نہیں ہے بلکل سی بے جانچ بھی ہونا چاہیے ہم ایس ایٹی کی بھی جانچ کا ہم بڑا سواگت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے لڑکے دیکھنا نردوش چھوٹیں گے ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ دوسری کو سجا ملنی چاہیے یو پی سرکار کی اور سے تاخیل حلف نامے میں سپریم کورٹ سے ماملے کی جانچ کو مانیٹر کرنے کی اپیل کی گئی اس کے بعد عدالت نے یو پی سرکار سے گواہوں اور پیڑیتوں کی سرکشہ کے بارے میں حلف نامہ تاخیل کرنے کی نزدیش دی اچھتے پیرو